اچھا جی دوسرا پرنسپل جو ہے اس کو کہتے ہیں افورڈیبل لاس پرنسپل افورڈیبل لاس پرنسپل کیا ہے دیکھیں افورڈیبل لاس پرنسپل کا ایسنس یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کی نگاہ اس چیز پر ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں یا اپنے منافع کو بڑھا سکتے ہیں یہ بات آئیڈلی تو اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بری بات ہے لیکن یہ بات پریکٹیکل نہیں ہے دیکھیں جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر تھوڑا سا اگر آپ لوگ پنجابی کو سمجھتے ہوں مجھے امید ہے کہ سب تھوڑا تھوڑا پنجابی کو سمجھتے ہوں گے تھوڑا تھوڑا ہمارے کچھ بچوں کو اس کو سمجھنے میں مسئلہ ہوگا لیکن میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا آپ لوگوں کے لئے پنجابی میں کسی نئی ایکٹیویٹی کو شروع کرنے کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ پہلنا چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی یعنی تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں چٹی چٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پینلٹی کوئی پیمنٹ کوئی فیس یعنی چٹی کا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ کو ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں پھر ہٹی یعنی ہٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرگنیزیشن دوسرے نمبر پر جب آپ کو پہلے خرچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا فوکس اپنے بزنس کو کھڑا کرنے پر سٹیبل کرنے پر ہوتا ہے جب بزنس ٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر کھٹی کھٹی مین ریٹرن اور تیسرے نمبر پر آپ کو ریٹرن یا بینفٹ ملنا شروع ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ افورڈیبل لاؤس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پنجابی کا محاورہ ہے یہ تو بڑا پریکٹیکل محاورہ ہے اور اس میں تو آلیڈی افیکچویشن پرنسپلز کی بات کی گئی ہے تو افیکچویشن بھی ہمیں یہی گائیڈ کرتی ہے کہ شروع میں انٹرپنیورز یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ پروفٹ کیسے میکسیمائز کرنا ہو نہیں سکتا پہلے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چٹی کیسے کم کرنی ہے یعنی ہاو وی کین انیشیلی منیمائز آور لاؤس یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کم سے کم خرچ کر کے ہم اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں تو شروع میں ان کا فاکس لاؤس کو کم کرنے میں ہوتا ہے وہ راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کم سے کم نقصان کم سے کم خرچ سے وہ اپنے بزنس کو شروع کر سکیں اور یہ ایسنس آف دی بگننگ آف بزنس اور یہ ایفیکچویشن پرنسپل ہے کہ آپ پہلے فوکس کریں گے کہ لاؤس کیسے آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس میں کم سے کم خرچ کر کے آپ اپنا کام کر سکیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی شکریہ شکریہ